اسلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا جی آج جو ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ابن خلدون ٹھیک ہے ابن خلدون کا بسیکلی جو اپنا صحیح نام تھا وہ تھا ولی الدین عبد الرحمن ٹھیک ہے انہوں نے یہ حفظ قرآن تھے اور جو ابتدائی تعلیم تھی وہ انہوں نے اپنے والد سے حصل کی تھی اس کے بعد ہو تیونس میں گئے تھے اور وہاں بھی انہوں نے علم و عدب کی تعلیم حصل کی تھی ٹھیک ہے علم و عدب میں کون کوندی چیزات ہیں جسے لوگت آتی ہے شہر و شائری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ حقہ اور حدیث جیسے سبجکٹس میں بھی کافی وہ دلچسپ بھی رکھتے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ جو تیونس کا امیر تھا ٹھیک ہے ان کے دربار میں جو تھے کاتب کیا ہوتا ہے وہ جو لکھتا ہے ٹھیک ہے اس کا کام بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ کیا تھے مختلف وقت میں مختلف زمانوں میں یا ٹائم میں وہ کیا رہے ہیں ایزا وزیر بھی انہوں نے اپنے خدمات انجام دی ہیں ٹھیک ہے جامعہ ایزا جامعہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں جامعہ ایزا یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ فکہ ایک سبجکٹ ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں اس کے علاوہ قاضی القضاء قاضی القضاء جج کو بولتے ہیں وہ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ایک بک تھی جس کا نام تھا مقدمہ ابن خلدون وہ کافی مشہور تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے تعلیمی دصورات کیا تھے ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو بتائیا ان کے ایک کافی فیموس بک تھی مقدمہ ٹھیک ہے وہ جو تھی وہ اپنی مسائلہ آپ تھی اس میں زیادہ تر کون سی چیزوں کو زیادہ تر ٹچ کیا گیا تھا جیسے ہسٹری ہو گئی فلسفہ ہے سیاسیات ہے معاشیات ہے عمرانیات عمرانیات بسکر سوشیولوجی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے عربی علم و دعزیب جی ساری چیزیں شامل تھیں ٹھیک ہے انہوں نے سبجکٹس بتائیا ان سے ریلیٹیڈ ان میں انفارمیشن دیور خاص کر تعلیم اور تعلیم کو اس میں کیا تھا ایک مین موضوع تھا جس پہ انہوں نے کافی کام کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کیا بولا تھا یہ کیا بولتا ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی نیچر میں شامل ہوتے ٹھیک ہے ہم لازمی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے مائنڈ بننا ہوا ہوگی ہم لوگوں نے اس چیز کو سیکھنا ہے تو ہم سیکھیں گے نہیں ہم لوگ کسی بھی چیز کو دیکھ کے اسے سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آٹومیٹیکلی وہ ہم لوگوں کی نیچر ہے سیکھنا اور ایسا کوئی خاص ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اس ٹائم پیریڈ تک ہم لوگوں نے کچھ سیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ سے نہیں سیکھ سکتے ایسا کچھ نہیں ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے یہ ہم لوگوں کا وہ کیا ہے بیسک نیڈ ہے ہم لوگوں کی سیکھنا بیسک نیڈ کیا ہوتی ہے جو لازمی ہم لوگوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں جیسے خوراکوں کی لباس ہو گیا رہائشوں کی یہ وہ چیزیں ہیں جو لازمی ضروریات ہیں ہم لوگوں کی اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو اسی طرح سیکھنا بھی کیا ہے اسی طرح کی ہم لوگوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب جیسے جو ویسٹرنز ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ تعلیم ہر کسی کا کیا ہے وہ بولتے تھے کہ تعلیم لازمی ہر کسی کا ہر کسی کا بیسک حق ہے ٹھیک ہے لیکن جو ابن خلدون نے ایک کانسپٹ دیا ہے کہ تعلیم کیا ہے سوری تعلیم تو نہیں سیکھنا جو انسان کا ہے وہ فطری تقاض ہے تو وہ یہ جو بات کرتے ہیں ویسٹرنز کے سیکھنا سوری تعلیم حاصل کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے تو وہ اس کانسپٹ کیا گیا ابن خلدون کے کانسپٹ کیا گیا وہ کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے مقاستے تعلیم کیا ٹھیک ہے پہلے انکم قاستے تعلیم کیا تعلیم انسان کی طبی ضرورت مطلب لازمی ہے جیسے آگے میں نے بتایا ہے کہ جیسے دوسری ہم لوگوں کی بیسک نیڈز ہیں جیسے خوراک ہوگی ٹھیک ہے لباس ہوگیا رہائش ہوگی اس کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے تو اسی طرح سیکھنا بھی ہم لوگوں کیلئے کیا ہے ان ضروریات کی طرح ایک ضرورت ہے ٹھیک ہے دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی محرفت کا حصول ہے اللہ تعالیٰ کی محرفت مطلب اللہ تعالیٰ کو پچاننا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے امام غزالی جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے مسلم تھنکرز ہیں انساروں کے جتنے بھی مقاصدی تعلیم ہیں وہ سیم ہیں مدب کچھ پوائنٹس ان میں ایڈ کر دیا گیا لیکن بیسکلی جو پیچھے سے مین من پوائنٹس آرہیں جیسے محرفت اے الائی ہے ٹھیک ہے یہ ہر کسی میں ہوگا تو بنے خلدون بھی یہ بولتے ہیں کہ کیا ہے علم محرفت اے الائی کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے یہ سنس آرگنز کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں ٹھیک ہے تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ کیا یہ ہواسے ہم سچھ ہوتے ہیں ستی تعلیم کے لیے ستی علم کی بنیاد مطلب جو چیز ہمیں نظر آرہی ہے ہم لوگوں کی سنس آرگنز صرف اسی سنس کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم سنس نہیں کر سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ فیل ضرور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس کی بنیاد پر اکل کی بنیاد پر ہم لوگوں کو بتا چلتا ہے دنیا ہم کو دیکھ یہ بتا چلتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی اس دنیا کا کریئیٹر ہے ٹھیک ہے سنس آرگنز بسیکلی جیسے کتنے سنس آرگنز پانچ ہیں ٹھیک ہے دیکھ سینگ ہے لسنگ ہے ٹچ ہے سمیل ہے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اب جو ہم لوگ نالیج حاصل کرتے ہیں جو ہم لوگوں کی سنس آرگنز دیکھنے کی حصو ہے اسے ہم سیونٹی فائف پرسنٹ کوئی بھی نالیج حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لسنگ ہے سننے کے تھو سننے کے تھو ہم تھرٹین پرسنٹ جو نالیج ہوتا ہے وہ گین کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ٹچ جو ہم لوگوں کا سنس آرگنز کے تھو ہم لوگ سکس پرسنٹ لیتے ہیں جو سمیل اور ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے ہم لوگ تھرین دین پرسنٹ جو ہے وہ اپنا نالیج گین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی جو سب سے زیادہ سنس ہم لوگوں کے لیے ضرورت ہے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے وہ کیا ہے سیکھنے کے لیے وہ کیا ہے دیکھنے کی حصہ ٹھیک ہے اب آگے آگے آتے ہیں تخلیق تخلیق و اجتہاد کی سلائٹوں کی نشنمہ تخلیق و اجتہاد مطلب کہ کسی چیز کو سمجھنا جیسے پہلے ہم لوگوں کو کیا مدب کافی سکولز میں سے ہوتا ہے کہ رٹا لگوا دیا جاتا ہے بچوں کو لیکن وہ کیا ہے جو کونسپٹ ہوتے ہیں انہیں صحیح اس طرح سے سمجھ نہیں آتے ٹھیک ہے تو جو رٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کی جو ذہانت کو وہ زنگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ٹاپک رٹا لگا کے اسے یاد کیا ٹھیک ہے مطلب اسی طرح رٹا ہوا ہیں آپ لوگوں نے اور پیپر میں آگیا ایک ورڈ بھول گیا وہ پورا ٹاپک گیا کھٹا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو کونسپٹ آتے ہیں تو بے شک آپ لوگوں نے رٹا لگایا ہو لیکن کونسپٹ آپ لوگوں کی کلیر رون ٹھیک ہے مطلب صحیح طرح سے آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو پڑھا ہوا ہو سمجھا ہوا ہو تو آپ لوگ اپنے ورز میں بھی اسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا اکثر آپ لوگ جب ٹیچرز آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی وہ کونسپٹ اتنے اچھے سکلیر نہیں ہوتے جب تک آپ لوگ گروپ سٹیڈی گروپ سٹیڈی نہ گھر ہو ٹھیک ہے مطلب آپ لوگ فرینڈز آپس میں نہ گھر سکو ٹھیک ہے وہ کیوں ایسے ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ کسی کو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو خود ہوتے کہ نہیں میں نے اس پندے کو پڑھانا ہے تو میرے اپنے یہ کونسپٹ کلیر ہوں ہم لوگ سوچتے ہیں تو جب وہ سوچتے ہیں وہ نئی ہم لوگوں کی مائنڈ کے نئی وہ کہتے ہیں نئی دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں ٹھیک ہے تو انسانی سوچ ان پر نئی نئی رائیں کھلتی ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی پھر اس کے ثروہ آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے وہ ٹاپک زیادہ جیسے سمجھا جاتا جیسے ہم لوگ جب تھے تو ہم لوگوں کو بھی کچھ ایسے تھے جیسے فیلوسفی کا چپٹر تھرڈ ایر میں سوری وہ مجھے جب میں خود سٹوڈنٹ تھی تو مجھے ایسا فیلوسفی نا پسند تھی نہیں مجھے اس طرح سے اس کے کونسپٹ کلیر تھے لیکن اب جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس کے کونسپٹ مجھے کلیر ہو گیا تو وہ بسیکلی ظاہر سی بات ہے مجھے خود پڑھنا پڑتا ہے تیار کرنا پڑتا لیکچر تو میں خود سوچتی ہوں تو میرے میرے کونسپٹ خود سے ہی کلیر ہو گیا ٹھیک ہے آگے ہے آلہ انسانی اقدار کی نشو نمائے انسانی اقدار کون گونسی تھی اور یاد سچائی تھی یہ ساری ہم لوگوں کیا اچھے اقدار ہیں انسان اقدار ہیں تو جو ہم لوگوں کا مقصد تعلیم کا انسان اقدار کی نشو نمائے جیسے امام گزالی بولتے تھی بہت بہت کوئی کروشل ٹائپ کی آپ لوگوں کی سچویشن آجائے تو آپ لوگ تین ڈنڈے اس بچے کو مار سکتے ہو لیکن ابن حلدون کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ بچے کو کوئی سزا نہ دو کیوں کیونکہ جب آپ سزا دیتے ہو نہیں کرے گا تو جھوٹ بھول گا کے علاوہ آگے کیا گھر و فکر کی سلائیت کی نشن نما بس کے مقصد ہیں جب لوگ نے پیچھے بھی پڑھا دیتے اپنے جو پوائنٹ تخلیق و اتحاد کی سلائیت کی نشن نما تو بس یہ جیز اس میں بھی تعلیم دیئے تین تھے دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کے کابل بنا تعلیم تھا اور امرانی زندگی کے حصول امرانی زندگی میں جو رہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان انتقاضوں کو پورا کریں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نساب تعلیم انہوں نے کیا دیا تھا بس پرائمری تعلیم پرائمری تعلیم مطلب سٹارٹنگ تعلیم ہے ٹھیک ہے ون سے جو سٹارٹ ہوتی ہے اسے ہم لوگ پرائمری تعلیم کہتے ہیں تو کہتے تھے کہ جو پرائمری تعلیم دینی چاہیے مادری زبان میں دینی چاہیے مادری زبان مطلب جو بچہ آپ لوگوں کی سوری جو ہم لوگ گھر میں بولتے ہیں ٹھیک ہے مادری زبان ہوتی ہے تو مادری زبان کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ زیادر سی بات ہے اگر کسی اور لینگویج میں انگلیش میں اگر بچوں کو دوگے تو انگلیش ہم لوگوں کی اپنی لینگویج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ اردو میں اس بچوں کو تعلیم دوگے تو کیا بزاہی سی بات ہے اس ساری بات سمجھ جائیں گی تو اس زیادہ سمجھ جائیں گا ٹھیک ہے پہلے انہیں کیا بولا جاتا تھا کہ پہلے میت سکھایا جاتا تھا اور اس کے بعد قرآن باق کی تعلیم دی جاتی تھی کیوں دی جاتی تھی کیونکہ وہ بولتے تھے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے اس کا مائنڈ اس کا کام نہیں کرتا ہوتی ہے جو ہم لوگوں کی دماغ کی سیلز ہوتی ہم لوگوں کے اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوتے جب تک 20 سال کا ایک انسان نہیں ہو جاتا 20 سال تک ہم لوگوں کے منٹل گروتھ ہوتی رہتی ہے اسی لئے بولا جاتا ہے کہ 20 کے بعد جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا اسی لئے بولا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی منٹل گروتھ پوری ہو چکی ہوتی ہے امام غزالی نے مختلف علوم دی تھے کون کون تھے فرزی ہیں اور فرزی کفایا والے جو لازمی مزامین تھے اور اختیاری مزامین تھے ٹھیک ہے ابن خالدون نے اسی طرح دو مزامین دی ہیں ایک طبی تھے اور دوسرے تقلی دی اقلی یا نقلی بھی کہ سکتے ہیں بسکلی جو ورڈی سے پتا چلے اقلی ہوگا اور نقلی کون سے ہوں جو ہم لوگ نقل کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے اقلی بسیکلی علوم جیسے ہوگی آپ لوگوں کا فلوسفی ہوگی ہے میتس ہوگیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ لوگوں کے کس میں آئیں گے اقلی علوم میں جن میں ہم کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نقلی علوم جن کا سر چشمہ گیا ہے قرآن مجید ہے جن ہم چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے ہیں ہم لوگوں کو نہیں accept کر نا پڑتے ٹھیک ہے جیسے تفسیر ہوگی حدیث ہوگی ہم لوگ ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے فقہ ہوگی ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں طریقہ تدریس کیا تھا ٹھیک ہے یہ بیزر کلی یہ بھی امام غزالی کا طریقہ تدریس اس ہی سے ملتا جھلتا ٹھیک ہے پہلا کیا تدریس کا حصول تدریس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا درجہ بدر درجہ آگے بڑھنا ٹھیک ہے جیسے یہ بولتے تھے کہ نساب کو تین ادوار میں شامل کرتے ٹھیک ہے پہلے پہلے وہ کیا کرتے تھے تھوڑا تھوڑا بچوں کو ذہن نشین کرویا جاتے جیسے چھوٹے بچوں کو آپ کیا کرتے ہو کہ اگر اے بی سی سکھائی جا رہی ہے یا سکھائی جاری تو بچے کو کلاس میں کھڑا کیا جاتا ہے وہ باہر بچوں کو سارے ریپیٹ کرواتے ٹھیک ہے بچہ پڑھاتا پیچھے دوسری کلاس پوری کلاس پوچھے اس کے پڑھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ذہن نشین کرویا جاتا ٹھیک ہے جو دوسرا ہے اس میں کیا ہوتا پہ تھوڑا سٹیبل ہو جاتا ہے اس لئے ہم لوگ یہ کرتے ٹھیک ہے جو دور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں چپٹرز وہ ہم لوگ اسے بیسیکلی سہی طرح سے کلیر کرتے کوئی بھی چیز چھوڑتے نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ایڈوکیشن فرسٹ میں آپ لوگ انہیں پڑھ ہے ایڈوکیشن کے بارے میں پڑھ ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن پڑھ ہے ٹھیک ہے تھرڈ ایئر میں جا کے آپ لوگ اس سے زیادہ ڈپتھ میں پڑھ ہوگے جیسے آپ لوگوں کا ایک چپٹر ہے جیسے کونسا ہوگا پہلا دور تھی ٹھیک ہے پھر دوسرا دور آگیا ٹھیک ہے ماسٹر جب آئے گا تو کیا ہوگئے تیسرا دور آگیا اس کے بعد کیا ہے بیسو مناظرہ کا طریقہ بیسو مناظرہ کیا ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک لیٹ لیتے ہو آپ لوگ اس پر کیا کرتے آپ لوگ دسکیشن کرتے ہو ٹیچر کے ساتھ ٹیچر اپنے آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹ بتاتا ہے پھر آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے پوائنٹ 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 ہے بیسکلی کیا ہے بیسو مناظرہ تو یہ بیسو مناظرہ کا طریقہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ لوگوں انسٹیٹیوٹس نہیں تھے تو کیا کرتے تھے وہ لوگ اکثر مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لئے دوسرے شہر جانا لیکن ابن خلدون نے کیا بولا کہ انہوں نے تعلیم کے لئے سفر کی امیت کو واضح کیا ٹھیک ہے اور دوسرے انہوں نے کیا بولا کہ ایک وقت میں لوگوں کو ایک بڑھایا جائے جب آپ لوگ اس فن میں پوری طرح سے سئی ماسٹری آجائے آپ لوگ کو ایک فن میں تو آپ لوگ پھر کیا کرو دوسرا فن سٹارٹ کرو ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کیا بولتے تھے جو ٹیچر ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا کریں نرم رویہ اختیار کریں جیسے ابن سریم آم غزالی نے بھولا تھا اس کے بعد ابن خلدون کا بچوں کو پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں جھوٹ بھول نازی چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں استاد شاگرد تعلقات کا آگے بھی میں نے آپ بتایا ان کے ایک کافی بک مقدمہ اس میں انہوں نے کس بات پر زور دیا گیا شاگرد وہی بات بچوں کو پنشمنٹ دینی اسی بات پر اس کے علاوہ وہ کیا بولتے تھے جو تیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے ایک طرح سے ماں باپ ہی ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ہے تو جیسے آپ تیچر اپنے بچوں ایکسپریشن دینا چاہیے ایکسپریشن مینز کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا چاہے اپنا ہی سارا آپ لوگوں پہ کوئی بات آپ لوگوں پہ امپلائے کر دیں نہیں بلکہ کیا کریں آپ لوگوں کو بھی اظہار کا حق دیں چلیں آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے کل ہم لوگ ابن سینہ کے بارے میں پڑیں گے ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ